ابھی آپ کو بتائیں لئیہ کی تعمیر و ترقی کا میگا پروجیکٹ مکمل کر لیا گیا ہے دریائے سن پر بنائے جانے والا تونسہ پل مکمل پل کا منصوبہ دوہزار اٹھارہ میں شروع ہوا جس کا ابتدائی تخمینہ گیارہ عرب روپے رکھا گیا اور یہ پل تعمیر ہونے سے مکینوں کو کیا فائدہ ہوگا بتا رہے ہیں زاہد سرپراز لئیہ کی پسمانگی کے دور کرنے کے لیے حکومت کا بڑا منصوبہ جوہر سے پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے میں موجود ہوں لئیہ تونسہ پول پر یہ جو لئیہ تونسہ پول ہے ایک شارعہ پچپن کلویٹر جو ہے اس کی کل لمبائی ہے یہ جو پول ہے دوہزار اٹھارہ کے اندر شروع کیا اور اب دوہزار اکیس کے اندر یہ آکر مکمل ہو چکا ہے میں سے موجود ہوں پول کے اوپر اور کمیرمنہ آپ کو دکھائے گا یہ بالکل شاندار انداز سے یہ پول بنایا گیا اور اس پول کے بات کیجئے تو اس پول کو چار یا سڑک موجود ہے وہاں پر لئیہ تونسہ پول جلہ لئیہ کو تحصیل تونسہ سے ملانے کے حوالے سے یہ پول بہت ممینہ کردہ ادا کرے گی اس پر جیگر بات کہیں تو لئیہ کے علاقے سے یہ شروع ہوتی ہے اور اس پر تونسہ کے علاقے ریترے سے جا کر لئیہ کو ملاتی ہے اس پول کے بننے سے جہاں لئیہ کی تعمیر ترقی اور تونسہ کی تعمیر ترقی اس سے وہ بستا ہے وہیں پر بہت سارے جہاں پر مقامی عبادی ہے جو لیہ کی عبادی ہے تونسہ کے عبادی ہے اس کو بہت سارے جہاں پر فوائد بھی مجید سے رہیں گے اگر بات کی تو جہاں پر جو زراد کا شعب ہے اس کو جہاں پر بہت زیادہ ترقی ملے گی کیونکہ زراد کی چیزیں تھیں جو شہروں کا در منتقل کرنا ہوتی تھیں منڈیوں تک ان کے رسائی تھی اشاہ کی وہ اس سے بہتر ہو جائے گی چونکہ تونسہ سے جب پھر جو نشیبی علاقے چونکہ دریہ سندھ پر یہ پول بنائے گئے تو اس پول کے علاقے کے اندر جو سبزیاں کاشت ہوتی ہیں جو فصلات کاشت ہوتی ہیں اس کو لیہ شہر سے اور تونسہ کے تک پہنچانے کے اندر یہ معاملہ ثابت ہوگی اس کے ساتھ اگر اس پول کی اور بات کیجئے تو یہاں پر جو عام دورافت کے مسائل تھے وہ بھی ختم ہو جائے گا چونکہ اس سے پہلے یہاں پر تمام لوگ تھے وہ کشتیوں پر سفر کرتے تھے لیکن اب جو پول بننے سے یہاں پر ہیوی ٹریفک آج اس کے ساتھ جو مسافر گاڑیں وہ بھی یہاں پر چال سکے گی اس کے بعد اگر یہاں پر بات کیجئے تو یہ جو لیہ تونسہ پول ہے ایک شہر پچپن کلومیٹر کی جو بنے گئے پول ہے اس پول پر اگر بات کی تو یہاں پر جو زمینی کٹاؤ ہے جو دریہ سندھ کے جیسے بہت زمینی کٹاؤ ہو رہا تھا وہ بھی یہاں پر رک جائے گا اور اس کے ساتھ اگر یہاں پر یہ بات بھی کیجئے تو ہزاروں ایکل رکبہ جو ہے وہ بھی یہاں پر اس دریاز سے جو ہے وہ بچ کر نکلائے چونکہ اس دریاغ کی پول بننے کے وجہ سے دریاغ کا روخ ہے وہ بھی یہاں پر موڑ چکا ہے کافی سارے تعداد جو ہیں شہروں کی وہ بھی یہاں پر پول پر پہنچتی ہے اور یہاں پر اس پول کو دیکھنے کے لئے پہنچتی ہے اور یہاں پر وزٹ کرتے ہیں کچھ لوگ موجودوں سے بات کرتے ہیں پجر اسے سو پول دے بارک کیا آکستو سامنے شہری لئے کے بہت خوش ہیں چونکہ زاہید آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا